اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی دور میں سیلفی لینے کا نشہ لوگوں پر اس لیول پر سوار ہے کہ انہیں سیلفی لینے کے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی سچی قصے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ابھی حال ہی میں تیرہ جولائی کو پیش آیا ہے راجستان کے پالی میں ایک گورم گھارٹ نام کی ایک جگہ ہے تو یہی پر ایک ریلوے ٹریک ہے ایک گھر سے چار لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور گھومتے گھومتے ویڈیو شوٹ کرتے کرتے یہ ایک ریلوے ٹریک پر چلے جاتے ہیں ریلوے ٹریک پر جب جاتے ہیں تو سارو اور ان کی وائف یہ لوگ تو آگے نکل جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں لیکن یہ جو ہزبین وائف تھے جن کا نام راہل 22 سال کے اور جانوی جن کے عمر 20 سال تھی یہ دونوں لوگ ریلوے ٹریک پر کھڑے تھے پیچھے سے ٹرین آ رہی ہی ہے کافی تیز ہورن بجا رہی ہے ہورن بجانے کے باوجود بھی ان راہل اور جانوی کو اس کی طرح بلکل دھیان ہی نہیں جاتا اور یہ اپنے سیلفی میں اتنے زیادہ مگن تھے کہ جب دیکھتے ہیں کہ ٹرین بلکل قریب آ چکی ہے تو اب ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا چونکہ اگر اب یہ ٹریک پر کھڑے رہیں گے تو ٹرین ان کو ختم کر دے گی تو اب ایسی کنڈیشن میں دماغ کام نہیں کرتا ہے اب اس ٹرین سے بچنے کے لیے ان دونوں لوگوں نے جب بلکل ٹرین بلکل قریب آ جاتی ہے تو دونوں ہی لوگوں نے چھلانگ لگا دی اور دوستو دیکھنے والی بات یہ ہے چھلانگ لگا کر بولتے ہیں نا آسمان سے گرے کھجور میٹ کے ہے حالانکہ ایسے موقعوں پر اس طرح کی مثال دینا غلط ہوگا لیکن دوستو یہ مثال کہیں نہ کہیں صحیح ثابت ہوتی ہے کیونکہ اگر یہ لوگ ریل بے ٹریک پر کھڑے رہے تھے ٹرین کے نیچے آ سکتے تھے وہاں ان کی جان ختم ہو سکتی تھی لیکن ادھر ان لوگوں نے چھلانگ لگا دی اور ڈائریک جا کے کھائی میں گرے ان لوگوں کی قسمت فیلحال اچھی تھی کہ دونوں لوگ جب کھائی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں تو وہاں جس جگہ پر یہ گرتے ہیں بہت بری طرح سے زخمی ہو جاتے ہیں دونوں ہی لوگوں کو ہسپیٹل میں ایڈمٹ کرا دیا گیا ہے لیکن دوستو ایسا نشہ کس کام گا کہ جو آپ کی جان لے لیں ابھی ہم نے ایک ویڈیو کبر کی تھی آپ نے بھی حال فلال میں دیکھا ہوگا ایک لڑکی جو کی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایپٹیو تھی انفلوینسر تھی وہ بھی مہاراستر میں ایک جگہ پر جاتی ہیں سیلفی لیتی ہیں وہاں پر وہ ریل شوٹ کر رہی تھی کہ اچانک سے ان کا پیر سلپ ہو جاتا ہے اور وہ تین سو فٹ گہری کھائی میں جا کر گر جاتی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو بچائے نہیں جا سکا ان کے جان ختم ہو گئے ان کے زندگی ختم ہو گئے دوستو زندگی بہت ہی زیادہ قیمتی ہے کیونکہ دوستو ایسی پوپلاریٹی سے کوئی فائدہ نہیں جو جان پر بنائے اسی لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے دیکھئے دوستو جان ہے تو جہان ہے اس لیے اپنے آپ پر بہت زیادہ دھیان دیجئے جس جگہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں خطرہ ہے اس جگہ پر بلکل بھی رزق نہ لیں تو دوستو خاص خیال رکھئے جب آپ گھومنے جائیں ایسی جگہوں پر بلکل بھی نہ جائیں جہاں پر کسی بھی طرح کا خطرہ ہو آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے کیونکہ دوستو جان ہے تو جہان ہے اگر ایک بار زندگی ختم ہو گئی تو سب کچھ ختم ہو گیا اس لیے دوستو اس طرح کی ویڈیوز جب ہمارے سامنے آئیں تو ان ویڈیوز کو دیکھ کر ہمیں عبرت لینی چاہیے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے کاموں سے بچنا ہے کیونکہ اگر جان ایک بار ختم ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ نہیں ملنے والی ہے دوستو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیجئے جس سے کی اور لوگ بھی اس طرح کے اگر معاملات میں مبتلا ہیں تو ان لوگوں کے لئے بچنا آسان ہو سکے آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے چینل پر اسی طرح کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کر دیجئے گا چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ